اور اب بردے سیلپریشن پکوڑے ہی پکوڑے ہیں آج اور یہ پانیر کے پکوڑے پاتستانوں نے پکوڑے اپنے پر فرض کر لیے ہیں السلام علیکم و الکم بیک تو اینا در بلوک کے ساتھ ہم سب امید کرتے ہو خیریت سے ہم پر ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں آریان کو سکول لینے اس کی خالہ آ رہی ہے اس نے کہا چلو آریان کو سکول لینے چاہتے کیونکہ عبداللہ کو بہت پسند ہے اور یہ آگئی خالہ اور یہ اس کو دیکھے خالہ کی انتظار میں باہر ہی کھڑا ہوئے چلو آجو جو خالہ کی ساتھ بیٹھتے ہو کیلا نہیں بیٹھتا لوگ جی بیٹھ گئے ایکسائیٹمنٹ میں یہ بلوگ ہی بند کر دیا ہم نے تو کیسی ہے ٹھیک ٹھیک کپے نہیں چنج کی آپ نے یہ نہیں کہ یہ تو گندے ہیں یہ تو دوسرے پہنے ہیں اچھو ہم لوگ آ گئے ہیں بیگ ان ہیلس اور ابھی آریان کو پک کریں گے اور یہاں پہ تو رش لگی ہوئی ہے لائن لگی ہوئی ہے سارے گاڑیوں کی سب کو لائن میں جاتے ہیں سب لائن میں جاتے ہیں ہم بھی لائن میں جاتے ہیں اور آریان خالہ کی طبیان کر رہے گاڑی میں ہر چیز میں ہاتھ ہے آریان کہتی ہو عبداللہ یہ دیکھے آگیا اللہ علیکم اللہ علیکم علیکم کیسے ہو کیسے میرا بچہ کہیں گے ہاں گا سب ہائی بس ہب چلتے ہیں گھر میں ہم لوگ آگئے ہیں اپنے گھر عبداللہ نے بھومبوں میں چکڑ لے لیا اور لینا ہے اور لینا ہے چلو بڑ جائیں میں جاتی ہوں ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں کیا کرتا ہے چلو ممہ جاتی ہے چلو ابھی رونے مونے ڈالے جا کھولو چلو آجو اور جی افتادی کا سین بھی جوڑی ہو رہا ہے آلو کے پکوڑے آج کھانے میں ہیں چننے کی دال چننے کی دال بنی ہیں گوشت والی اور یہ دیکھیں اپنے لئے یہ نک شربت بنا رہے ہیں اور اور کیا ہے بس آج تائی بلے بناؤں گی دائی بلے بنانے آج میں نے تو بس بناتے ہیں دائی بلے اور یہ ہیں پیاس کی پکوڑے کیا کس کی پکوڑے ساک کی پکوڑے بنیں گے آج یہ کون سا پالک کے ساک کی پکوڑے یہ کون کون پکوڑے کھاتا ہے یہ والے کومنٹ باکس میں بتائیں اور جی یہ رہے بنیر دیکھیں جی پالک کے پکوڑے بن رہے ہیں جی پالک کو بیسن میں ڈالا جا رہا ہے اور بنائے جا رہے ہیں ہم اپنے دائی بلے بنا رہے تھے تو بناتے بناتے بیچ میں ہی میں تب میں نے اس پچاٹھ شاٹھ سا بنا لیا سب دائی رہتا تھا بنانے کے لئے تو ہمارے نیبرز کے گھر سے دائی بلے آگئے تو میں نے جو ہے وہ سنبھال دی اپنے دائی بلے اس میں بس دائی بلے چلے نہیں ڈالے اور بس اب یہ کھائیں گے یہ شکل دکھاتے ہیں تو بس آج کے دائی بلے ہمارے نیبرز کی طرف سے ہوتے ہیں اب سموسے ہوں گے آج تو ماشاءاللہ رنگ برنگی پکوڑے ہیں پیاس کے پکوڑے الو کے پکوڑے پیاس کے پکوڑے یہ پیاس اور سمت مکسچر ہے پیاس کے پکوڑے پیاس والا اور اس پر بریٹ گرمز لگی ہیں یہ جو ہے وہ آم پکوڑا ہوتا ہے جو ہم کھاتے بھی ہیں پیاس بھی ملتے ہیں یاد ہوتا ہے جس میں دھنیاں وغیرہ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور یہ بینگن کے پکوڑے یہ پالک کے پکوڑے پکوڑے ہی پکوڑے ہیں آج اور یہ پنیر کے پکوڑے پاکستانگوں نے پکوڑے اپنے پر فرش کر لیے ہیں اور یہاں پر اپنے بنیں گے سموسے اور تو کوئی پکوڑا نہیں رہ گیا آج یہ آگے جی اب یہ کدھر یہ پنیر کے پکوڑے ہو گئے چلیں بس یہی اپ ڈیٹ ہے آج کی تو بس آج کی افتاری یہ ہے اور پھر ملتے ہیں آپ کو تھوڑی ریر بات ایسا ہو رہا ہے کہ میں اپنے پنیس کائپ کر رہی ہوں اور دلی جل رہے ہیں میرے پنیس ایسا ہے چوب 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 بھر دیتے ہیں پر رہا ہے shoes bar 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 اسTO سکت کے لیے جب کے لیے یا میں بہت دو بلوگ اور خالہ ہمیں ڈیلی لیتے ہیں ہم ڈیلی آج دو دن سے ہی آ رہی ہے ہم آرگان کو سکول لینے جاتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ چلو 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 بیٹھتے ہیں آجو آجو آپ نے خالہ کو بشوی نہیں کی اسلام علیکم اگر کیا سنیا آرگان اسلام علیکم چلو بس اب جانے کا ٹائم آگے ہے شکریہ شکریہ آجو آجو بامی آج افتاری میں میں بنائے ہی ہوں سپیگیٹی اور چکن برد ہلکی پھلکی ریسپی دکھاتے ہیں اگر آپ کو اپنے ویڈیو شایئے تو کومنٹ باکس میں بتائیں پہاں پہ میری چکن برد کی بھی تیاری سٹارٹ ہے انڈا لیا ہے دودھ ہے میرے ویرمنٹس وغیرہ آگئے ٹھیک ہے ابھی بھراتے ہیں بس اور آپ کو بساست دیکھاتے ہیں تھوڑا بوت ٹھیک ہے یہاں پہ جی اپنی چکن بریٹ کی دو ہو گئی ہے ریڈی میں پہلے کر رہی تھی لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا گوندا جا رہا تھا تو ہاتھ پھر دھا کے دھولیے میں نے اور پھر ہینا نے مجھے کر کے دیا یہ تو بس اب اسے کور کرتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ بنا رہی ہوں تو آئی ہوپ سوڑ بیسٹ بنے اور چلنے دیکھتے ہیں اس کے باتے کیا کرتے ہیں آٹھا ہمارا ہو گیا پھر ہم نے اپنی میکرونی سگیڈی کا سمان بھی بنانے رکھ دیا ہے سکن یہاں پہ آرڈی چھوٹی ہوا ہے اور ہمارا جو چکن بریٹ کا مکشر تھا وہ بھی ریڈی ہوا ہے اور ڈو بھی ہے ریڈی بس آدھے کام ہمارے ہو گئے اور آدھے ہمارے رہتے ہیں اور کام کے بیچ پہ ولوگ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں بنا رہی ہی چکن بریٹ پہلی دفعہ تو میں ولوگ نہیں کر سکتی اس کے بیچے تو بس اب سپیگیٹی کو بناتے رہتے ہیں تو اس کے اس کا آئیڈیا ہے اس پیتنا ڈرڈننگ لگا تو اس کے نئی چیز بناتے میں مجھے ذرا ڈرڈ لگتا ہے اس میں آپ نمک ڈالتے ہیں اور مرچے ڈالتے ہیں اور جی سپیگیٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں پہ تندوری چکن کی بھی تیاری سٹارٹ ہو گئی ہے تو بس ہمارا کام ہو گیا ہے ڈن تو یہاں پہ ہماری بریڈ جو بریڈ ہے وہ اپتیار ہو رہی ہے اس کو بیلا جا رہا ہے اسا تھوڑا سا یہ ڈال دیں دیکھتے ہیں کیسی بنے گی آئی ہوپس اوکے اچھی بن جائے تو جی فائنلی اب یہ بند ہو رہا ہے اسی میں ہی رکھنا اس میں آ جائے گا اس میں آ جائے گا تو بس پہ اس میں آئی لگا کے ہم بیک کے لئے رکھ دیں گے اللہ کرے کہ یہ اچھا بنے ماشا اللہ وہ پوڑا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے اب اس پہ ہم کریں گے ایک واش رام سے ایک واش ہوگا اس کو سارا اور پھر اس میں ہم دالیں گے تل اور کلونجی اور پھر یہ بس بیک کے لے جائے گا تو آج بہن کے گھر بھیج رہی ہوں افتاری اور جس کے مارے پر سمپلے لے اور تندوری چکن ٹھیک ہے اور پکوڑے شکوڑے بھی فرائے ہو گئے ہیں چو من بھی ابھی گرم ہونی باقی ہے اور ہمارے گر مہمانوں نے بھی آ جانا ہے یہاں پہ چھو پکوڑے بھی فرائے ہو رہے ہیں کٹلس شامی سب کچھ فرائے ہو رہے ہیں تو سا جو افتاری بھیجیں گے اور یہاں پہ ہمارا وہ بھی بیک ہو رہا ہے اللہ کرے اچھا بنے تو جی یہاں پہ ہو گئی ہے بھی ان کی افتاری ریڈی ہو گئی ہے ہم نے کہا اس بار ہم پہلے بھیج دیں ہمیشہ وہ پہلے بھیج دیتی ہے تو اس بار ہم فرسٹ آگئے تو چلیں بس اس میں ہمارے پاس ہے شامی کٹلس آلو پکوڑے اس میں تندوری چکن اس میں بھلے اور اس میں ہے چومن اور اس میں جو ہے ابھی بس آخر میں ڈالیں گے اس کا جو ہے یا کہتے ہیں اسے دھائی آخر میں ڈالیں گے تو بس یہ ہو گئی ہے ہماری بھیان کی افتاری ریڈی تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دھوپر تجل بھی گئے تھوڑا سا تو ہماری بنینہ بریڈ ہے بنینہ بریڈ ہے چکن بریڈ ہے ریڈی اور یہ تھوڑی تھی جل گئی کیونکہ میں باہر گئی بھی تھی اور پیچھے جل گئی اور اب بردے سیلیبریشن اور جی سی کے ساتھ آج کا کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگیا لائک سبسکرائب شیئر مرش کر دیں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں